احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی کچھ اصاف بتا دیئے کچھ فضائل بتا دیئے ان لوگوں کے نشانیاں جو جنتی ہوں گے جس طرح جنتی ہوں کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا اسی طرح جہنمی کے بارے میں میں کچھ نشاندہی کر دیئے کچھ نشانیاں بتا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد گرامی ہیں کہ تمہیں بتاؤں جہنمی کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے اور جو غرور کرتا ہے وہ جہنمی ہیں یعنی اور بھی بتائی کہ جہنمی کی یہ علامات ہیں لیکن ان میں سے یہ بھی ہے جو مغرور ہوگا وہ غرور ضروری نہیں کہ ہر غرور والا جس میں ساری جہنمی کی صفات تمہیں جو فرمائی ساری ایک میں پائی جائیں ممکن شید نہ ہو کوئی ایک صفت بھی پائے گی تو وہ بھی تباہیہ بربادی ہے دنیا اور آخرت کی خرابی ہیں تو آئیے تے کر لیجئے کہ اگر ہمارے اندرہ غرور ہے تکبر ہے یا کبھی غرور اور تکبر کے جملے بول دیتے ہیں تو ہم توبہ کر رہے ہیں دیکھیں اللہ کا معاملہ ہے اللہ اپنے معاملات میں ساری زنگی کا زنہ کتے کو پانے پیرانے کے ورے سے معاف کر دیا ساری زنگی کے چھوڑیاں ایک ہی پلک جپکتی ہے اللہ نے معاف کر دی ساری زنگی کے شراب اللہ نے ایک ہی توبہ ایک ہی رات کی توبہ سے زنگی بھر کی شراب کو دھو کر اٹھنے کے بنا دیا تو کیا بہید ہے ہمارا تکبر ہمارا غرور اور یہ بھی اللہ معاف کر دے لیکن ہم توبہ کریں اگر کبھی تکبر اور غرور کے جملے نکل بھی نہیں تو فور ہی توبہ خیر لیا کیلئے کریں ویسے بھی روزانہ توبہ کے دور ہوتا ہے میرے نبی آپ اندازہ کیجئے جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اٹھنے سے پہلے سترہ اٹھارہ بار استعفار کرتے تھے تو کیا آپ نے کوئی غیبت کی ہوتی تھی نعوذ باللہ نہیں کیا تکبر کیا ہوتا تھا نعوذ باللہ نہیں کیا کوئی غلط کام کیا ہوتا تھا نعوذ باللہ مندالک نہیں قطع نہیں ممکن ہی نہیں تھا ممکن ہی نہیں تھا کوئی غلط کام ہوتا ممکن ہی نہیں تھا کوئی گناہ ہو جاتا ممکن ہی نہیں ہے تو سو وہ تک محال ہے عائشہ خیال میں لیکن میرے نبی نے امت کو بتایا امت کیلئے رہنما ہے امت کیلئے رول ماڈ ڈالیں امت کیلئے نبی نے امت کو بتایا کہ اگر کسی محفظ میں بیٹھ جاؤ تو کیا خبر کوئی تقبر کے جملے جھوڑ نکل گیا ہو خیانت ہو بددین کی ہو یا غیبت کر لی ہو تو توبہ کر کے اٹھا کرو یہ میرے نبی نے امت کیلئے کیا ہے منہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تستخفار کی کوئی ضرورت نہیں توبہ کی میرے نبی نے امت کے آسانی کے لئے ہر رہنما اصول بتا دی کامیابی کے اصول بتا دی جہنم سے بچنے کے طریقے بتا دی جنت جانے کے راستے بتا دی توہیت ہے کر لیجئے کہ آج کے بعد میں نے کئی مثالیں دی کہ جو بندہ بھی جو بندہ بھی جو بڑے بول بولتا ہے اللہ اسی کو بڑے بولوں میں اسی کو سرد آ دیتے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے وہ بندہ نہیں بھولتا نہیں بھولتا کس نے تکبر بھرے میرے دفتر میں آ کر تکبر بھرے لہجے میں کہا کہ یہ جو تھانہ ہیں یہ میرے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا میرے حکم کے بغیر یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی اور یہاں میرا راج چلتا ہے میرا حکم نامہ چلتا ہے اسی کا اسی کا گھر کا بندہ گرفتار ہوا اور وہ چھڑا نہیں سکا ساری تعلقات سارے پیسہ وہاں کا بھی کچھ نہیں کر سکا یہ میرے رب کا وہ ہے یہ پکڑ ہے کہ جب بندہ متقبر ہوتا ہے تکبر کے جملے بولتا ہے غرور کے جملے اور بڑی بڑی مثالیں ہیں بڑی بڑی حرض کیا تھا کہ ہماری علاقے کہ ایک پہلوان تھا تو اس نے ایک وہ تھا کھاڑے میں آ کر دنگل تھا میرے بچپن کی بات ہے تو اس نے کہا ہے کوئی ماہی کے لعل ہے کوئی ماہ جس نے جناحوں میرے ساتھ مقابلے کے لئے ایک بندہ اٹھا اس نے اتنا اٹھا کے پٹک کے مارا کہ اس کو لنگوٹ اٹھا کے پھینکی پڑی ننگا ہونا پڑا کہ توبہ کرنے کہ ایک کے بعد میں کشتی لنے نہیں لنوں گا اللہ نے ایسی صدا دی تکبر کی تکبر کے جملے کی غرور کے جملے کی تو آئیے میں اتجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے کہ ہم سے ضرور کوئی جملے نکل جاتے ہیں غرور کے تکبر کے جو اللہ کو پسند دیدہ نہیں ہوتی اللہ صدا دیتا ہے اس کی اگر ہم توبہ نہیں کرے گے تو آئیے آپ اور میں ہم سب ملکہ اور توبہ کریں دوسروں کو بھی توبہ کی ترغیب دیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں موسย� عمل کریں دوسروں کو بھی سنیں